ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے سنی انفو سینٹر میں آپ کا خوش آمدید سہارا افریقی بڑے آزم کا ایک ریگستان ہے بانویں لاکھ مربع کلومیٹر کے رکبے کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم ریگستان ہے سہارا کا ریگستان اتنا بڑا ہے کہ اس میں تقریباً بارہ پاکستان سما سکتے ہیں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے یہاں راستہ بٹھنے والے مشکل سے ہی مل پاتے ہیں یہ ریگستان افریقہ کے شمال اور وسط دس ممالک کے بیچ پھیلا ہوا ہے دوستو ایک زمانے میں یہاں سہرا نہیں تھا یہاں صرف پانی ہی پانی تھا یہاں مچھلیاں سمندری سامب اور دیگر ابھی حیات مجود تھے مگر یہ بات آج سے پانچ سے دس کروڑ ساتھ پہلے کی ہے یہاں نمکین سمندری پانی کی گزرگاہ تھی اس دور میں زمین پر سمندروں میں پانی کی سطح کافی بلند تھی مگر سائنستان اس بارے میں کیسے جانتے ہیں دوستو یہ ایسے جانتے ہیں کہ انہیں یہاں کئی سمندری جانداروں کے فوسلز ملے ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ سہرا میں پہلے پانی ہی پانی مجود تھا مگر اب ریگستان خوشک ہے یہاں ریت اٹھتی ہے اور دور دور تک سبزے کا نامنشان تک نہیں ہے دنیا کا اتنا بڑا علاقہ جہاں سبزہ ہی نہیں تو پھر اس کا کیا فائدہ رکیے ابھی بتاتا ہوں پہلے ذرا یہ جان لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور گنے جنگلات کہاں پر ہیں تو اس کا جواب ہے ایمازون کے جنگلات جو شمالی امریکہ میں برازیل کلمبو پیرو اور لتینی امریکہ کے دیگر ممالک میں پھیلے ہیں ان جنگلات میں مسلسل بارشیہ ہوتی رہتی ہیں یہاں مختلف اقسام کے جانور اور پودے ہیں مگر ان جنگلات میں ایک مسئلہ ہے جو انہیں ختم کر سکتا ہے ان جنگلات کی مٹی زرخیز نہیں ہے یہاں اگر درختوں کو کٹا جائے تو وہ دوبارہ مشکل سے ہی اگیں مگر ایسا کیوں کہ اتنے درخت اور پودے ہونے کے باوجود یہاں کی مٹی زرخیز نہیں وہ اس لیے کہ یہاں پودے اور درخت مٹی میں سے کم ویش تمام غزائیت جذب کر لیتے ہیں یہاں مجود بیکٹیریا اور فنگس مردہ پودوں کو کھا جاتے ہیں پیچھے بچ جانے والی غزائی مادنیات درختوں اور پودوں کی جڑیں جذب کر لیتی ہیں اگر ان جنگلات کی مٹی کی اوپری تیہ کو جو چند سینٹی میٹر ہے ہٹائیں تو نیچے محض ریت یا بنجر مٹی ملے گی تو پھر یہ جنگلات زرخیز مٹی کہاں سے لاتے ہیں دوستو اس کا جواب حیران کن ہے دراصل یہ زرخیز مٹی ان جنگلات سے ہزاروں میل دور بحر اوکیانوس پار کر کے سہارا کے ریگستان سے آتی ہے جی دنیا کے سب سے بڑے اور سر سبز ایمازون کے جنگلات کو دنیا کا سب سے خوشک اور گرم سہرائے سہارا زرخیز مٹی مہیا کرتا ہے لیکن سوال تو یہ بھی ہے یہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچایا جاتا ہے سہارا میں بڑے بڑے آندھیوں کے تخوان آتے ہیں جن سے سہارا کی زرخیز ریت اور مٹی جس میں خاص پودوں کی افضائش کے لیے فاس فورس مجود ہوتی ہے یہ بادلوں کی صورت میں ہوا میں اٹھتی ہے یہ ریتلے بادل ہزاروں میل دور ایمازون کے جنگلوں کو اپنی زرخیز مٹی بخشتے ہیں ناسا جس کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ زمین کی تحقیق پر خرچ ہوتا ہے اس کے خلا میں مجود سیٹلائٹز زمین کا تفصیلی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایک کالپسو سیٹلائٹ ہے جو دو ہزار شے میں خلا میں بیجا گیا تاکہ یہ زمین کی فضاء میں مٹی کے ذرات اور بادلوں کا مشاہدہ کرے اس سیٹلائٹ کی دو ہزار سات سے دو ہزار تیرہ کی تصاویر میں یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر سال لاکھوں ٹن مٹی بادلوں کی صورت میں سہارہ سے ایمازون کے جنگلوں میں پہنچتی ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں مجود فاس فورس کی مقدار ہر سال تقریباً بائیس ہزار ٹن ہوتی ہے جو تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے جو ہر سال بارشوں اور سلاب کی وجہ سے ایمازون کے جنگلات کھو دیتے ہیں سہارہ کی مٹی اور ایمازون کے جنگل دو الگ چیزیں ہیں مگر یہ آپس میں جڑی ہیں دوستو اگر آپ کو سنی انفو سینٹر کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں